بیہار میں اراجکتہ روزگاہ لاتھی چار سہیت کئی مددوں کو لے کر کے بی جے پی کے چھبیس ستسی پرتنیدی منڈل نے راجپال راجندر وشوانات ارلے گر سے ملکات کی اور انہیں گیا پن سو پار بی جے پی کی ٹیم پچیس لاکھ ہستاکشر لے کر پہنچی تھی بی جے پی ہستاکشر کو ٹرکوں میں بھر کر لے گئی تھی بیہار میں اراجکتہ روزگاہ لاتھی چار سہیت کئی مددوں کو لے کر کے بی جے پی چھبیس ستسی پرتنیدی منڈل نے راجپال راجندر وشوانات ارلے گر سے ملکات کی اور انہیں گیا پن سو پار بی جے پی کی ٹیم پچیس لاکھ ہستاکشر لے کر پہنچی تھی بی جے پی ہستاکشر کو ٹرکوں سے بھر کر کے لے کر گئی تھی اس پر تمام جانکارے کے لیے پٹنا سے ہمارے سیوگی اونیس اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے اونیس یہ کس کے ہستاکشر ہیں جو راجپال کو سوپے گئے ہیں بی جے پی کے دوارہ بی جے پی کے تمام مرچہ کی ترکرساؤں نے ہستاکشر رویان چلایا تھا بیہار میں دس لاکھ لوگوں کو روزگار دینے جیسا کا محول ہونے لگتار اپر سے افراد کو لے کر بی جے پی کے دوارہ بی جے پی کے دوارہ ہستاکشر عویان پوری تیہار میں چلایا گیا تھا اور اسی ہستاکشر عویان کے کاغت کو جو ہے اب سکیس لاکھ کاغت ہستاکشر کو لے کر بی جے پی کے نیتا جو ہیں وہ راجون توچے ہیں پردے سجد سمراج چودری کے اغوائی میں ہستاکشر موجود تھے اور جب بھی سجد سے تمام دنگی کے نیتا اسے موجود تھے سبینے جا سر راجبال کے دوارہ لگائی ریاپان کاؤپا اور دیہار کی پرکار پر جو ہے دیہار کی پرکار کی ناکامی ہے اس کو بتانے کا کام ابھی جس کے نیتاؤں نے کیا ہے دیکھیں سمراج چودری نے ساتھ کرتے کہا ہے کہ دیہار ہے ارادتا کا محول ہے اور لگتا اپرادی کا سوپ جو ہے وہ بڑتا جا رہا ہے اپراد کی رجنہ ہے پڑھ رہی ہے اس معاملے کو لے کر راجبال خود پسٹر شیف کریں اور اسی کو لے کر انہوں نے اپنی باتوں کو رکھ رہی ہے راجبال میں گوھار لگائی ہے راجبال کو اپنی باتوں میں ہاری جو ہے جو ہے جس دیتے کے پرزیر صدق سمراج چودری کے اروائی میں چھدیس صدقی ہیں جو ٹیم گئے چیم تمام لوگوں نے راجبال کو دیہار کی وصول شیف کے عوض کر آیا جے تو آرازکتہ روزگار لاتھی چار سعید کئی مددوں کو لے کر کے یہ ہستاکش راجبال کو سوپا گیا راجبال کی طرف سے کیسی پرتیگری آئے سامنے آئے اس مددے پر راجبال کو گیاپن سوپا ہے راجبال نے اپنی باتوں دیا ہے ہم ایک تمام لوگوں کو دیکھیں گے تمام بیہار کی جو سمجھائے ہیں جی سمجھائے کے لیے کر راجبال اس طرح سے جو بھی کروائی ہوگی وہ کروائی ہوگی ہے راجبال بات کریں گے اور جو بیجے پی کے لیتاؤں نے جو آفتا ہونے باتیں کہیے کہ راجبال کے طرف سے ہمیں آفتا ہونے ملا ہے کہ راجبال پورے معاملے کو دیکھیں گے اور ہر سکھ کروائی جو ہے وہ کرنے کا کام کرے گی بیجے پی کے جو سرسٹ سے امام جو لوگ سے ان لوگوں نے ذرکار کی ہر ناکامی کو گینانے کے کام کیا ہے اس کا گرافت بنایا ہے جو بھی ہر سکھر اویان بیجے پی کے جواہوں لیتاؤں نے چلایا تھا جی اور راجبال کو اس کی پوری جانکاری دی ہے اور معاملے میں ہر سکھ کرنے کی گوھار بھی لگائی ہے اب راجبال کے سمجھان میں تمام معاملے آئے ہیں اب راجبال معاملے میں جرور اپنی بات کو رکھیں گے اریکاندنوں کو اوست مردے ضرور دیں شکریہ انش آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے تو بیہار میں رجکتہ روزگاہ لاتھی چار سعید کئی مدنوں کو لے کر کے بیجے پی کے چھب بھی صدق سیا پراتی نیدی منڈل نے راجبال راجبال وشوانات سر لے کر سے ملکات کی ہے اور انہیں گیا پن سوپا ہے جیسے کہ ہمارے سیوگی آنیش نے بتایا ہم کو بیجے پی کی ٹیم پچیس لاکھ ہستاکشر لے کر کے پہنچی تھی آپ کو بتا دے بیجے پی ہستاکشر کو ٹرکوں میں بھر کر کے لے کر گئی تھی یہ پتنا کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر بیجے پی بیار میں راجکتہ روزگار لاتھی چارج سہیت کئی مددوں کو لے کر کے بیجے پی کی چھبیس رسیہ پراتی نیدی منڈل نے راجبال راجندر وشوانات ار لے کر سے پلکات کی اور انہیں گیا پن سوپا ہے بیہار بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا پرتنیدی منڈل آدنیہ بیجے سینہ جی ننکی سور یادب جی رینو دیوی جی آدنیہ تارکی سور جی سبھی ہمارے جو بریش ساتھی تھے سبھی لوگ ملے ہیں اور ہم لوگوں نے کہا کہ پورے بیہار میں جس طرح ہم لوگوں نے اندولن کیا اور لاتھی چلانے کا کام بیہار کی سرکار نے کیا بھارتی جنتہ پارٹی یوہ مورچہ کے مادیم سے پچیس لاک سے ادھیک ہستاکشر اویان چلائے گے جس کو ہم لوگوں نے مہا مہیم کو سمرپیت کرنے کا کام کیا اور آگرہ کیا کہ اس کو سنگیان لیجئے کاروائی کیجئے جو بیہار کی ستیتی ہے بیہار میں بکاس کی پونیتیتی ہو چکی اور سوساسن کی برسی ہے آج ستیتی پوری طرح بھائی یک تو ہو گیا ہے بیہار میں ریجکتہ کی ستیتی ہے بیہار میں بالو مافیا سرام مافیا جمین مافیا لگاتار بیہار میں بڑھ رہے ہیں ہم لوگوں نے جو جوا مورچہ کی اُرسہ ہستاکچر عبیان تھا تیرہ تاریخ کو جو گھٹنا گھٹیت ہوا ہے یہ سرکار گھمانڈی سرکار جولمی سرکار بھرستی آچاری ونسوادی یہ کھل کر کے بیہار کے اندر جو باتاورن بنا رہا ہے اس واتاورن کے مافیاوں کے بیرود میں لوگ آواز اٹھاتا ہے اس کو لاتیوں سے اس کی آواز کو دبانے کا کھیل کھیلتا ہے اس پر کاروائی کرے کیونکہ آج بالو مافیا دارو مافیا اور جمین مافیا پرساسن کے گھٹ جور سے جھلم ڈھا رہا ہے ویہار کی جنتہ پر جو لوگتنتر کے ہتیاروں کے بیرود آواز اٹھاتا ہے اس پر کاروائی کر کے اس کو